اسلام علیکم ویڈیو میں آج ہم بات کریں گے پاکستانی پلیئرز کے حوالے سے جس میں عماد وسیم اور عامر کے بارے میں دیکھیں بات وہی آگئی جو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں محمد حفیظ پاکستان ٹیم کے ڈریکٹر اور ہیڈ کوچ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا ان سے صافی نے سوال کیا کیا آمیر کا آنے کا کوئی چانس ہے یا عماد رسیب نے ریٹائنمنٹ آپ کیا آئے اور لے لی تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں محمد حفیظ نے بہت کھل کے بہت طریقے سے بہت اچھی بات بتائیں دیکھیں محمد حفیظ نے کہا میں جیسے ہی ڈریکٹر آیا میں نے عماد وسیم کو کال کی میں نے کہا آپ ہمارے پلانز میں ہیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ کرکٹر آئے ہیں جو بیچ کا گیپ ہوتا ہے نا پلیئر اور بوٹ کا وہ یہ کرکٹر نہیں رہنے دیں گے وہ خود بات کریں گے اسی طرح حفیظ نے عماد وسیم کو کال کی عماد وسیم سے کہا کہ آپ ہمارے پلانز میں ہیں ہم آپ کو نیوزیلین والی ٹی ٹونٹی سیریز میں رکھنا چاہ رہے ہیں آپ ڈومیسٹک لیول چل رہے سیزن ہمارا وہاں پر آج ہے اور کھیلے اس نے کہا جی جی میں بھی انٹرسٹ ہوں ہو میں آپ کو جواب دیتا ہوں دو دن بعد اس نے کہا کہ میں انٹرسٹڈ ہوں اس کے دو دن بعد اس نے یہ کہہ دیا کہ ریٹائرمنٹ اعلان کر دی تو اس نے بولا اب ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اس کے سیصلے کو ریسپیکٹ دیں گے اور ریسپیکٹ دیتے ہیں اچھا صرف کیا اب دیکھیں جب آپ کو پی سی بی کے کرتا درتا نے یہ بات کر دی کہ حفیظ بہت پاور میں اس وقت حفیظ نے کہا جو ہم پہ گزری ہے جتنے سب کو چانس ملے ہیں ہم آپ کو اتنی چانس دیں گے آپ نے گبرانا نہیں ہے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے آپ ہمارے پلان میں آپ آج ہیں اس نے کیا کیا ریٹائرمنٹ لے لی اب دیکھیں بورڈ سے بڑا کوئی بھی پلیئر نہیں ہے نہ اماد وسیم تو کسی گنتی میں نہیں ہے نہ آمیر ہے نہ شوے بکتر تھا نہ وسیم اکرم تھا نہ عمران خان تھا دیکھیں بورڈ جو ہوتا ہے نا بورڈ بورڈ ہی سب کچھ ہے حفیظ نے کہا میں نے سینٹرل کونٹریکٹ آپ کے نام پر ایک کٹیگری سیا ڈی میں آپ سائن کریں آگے چلیں اس نے کونٹریکٹ بھی نہیں لیا دیکھیں وہ ہے پیسو ایک بار بابا رازم نے بھی اپ کات اپ ایج بیل پی ایس ال میں کے بھائی اماد وسیم کا نام لیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ بھائی اس کو بینکر ہونا چاہیے پیسو کیسا بہت اچھا لگاتا تو اماد وسیم کا اپنا فیصلہ رہا ہے دیکھیں کرکٹ لیگ کھل رہا ہے کم آ رہا ہے اس کو پتہ ٹائم کم ہے عمر زیادہ ہے کمانے دیں چھوڑ دیں نو ایشو اسی طرح آمیر کے بارے میں بات ہوئی کہ آمیر کا کیا سین ہے آمیر سے اس نے پوچھا آمیر نے کہا دیکھیں میں موو آن کر چکا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں اس نے حفیظ نے کہا میں نے آمیر کو کہا آپ اگر کھلنا چاہتے ہیں ریٹائرمنٹ واپس لیں ڈومیسٹک میں آئے پرفارم کریں اور ٹیم میں اس نے کہا نہیں میں کھلنا نہیں چاہتا میں اپنے جس فیصلہ میں نے کیا میں اس فیصلے پر ٹل رہا ہوں گا آمیر نے یہ کہا تھا کہ میں اب جو ہے کرکٹ جب تک یہ سیٹ اپ رائے گا مزبا کا اور یونسکا میں اس نہیں ریٹائرمنٹ واپس لوں گا اس کے اوپر تیسرا سیٹ اپ ہے یہ آمیر نے ان دیکھیں پیسوں کے پیچھے سارا معاملہ پیسے کی بات اور ان کا اپنا فیصلہ ہیں آمیر نےumes vér کیا ہے پاکستان کو بہت اچھا سرف کیا ہے اب جس کو نہیں کرنا اس کو نہیں کرنا ختم ہو گئی بات تو یہ ان کے معاملات ہیں میں کہا ہوں گا دیکھیں کرکٹ سے بڑا کوئی نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورٹ سے بڑا کوئی نہیں پاکستان کرکٹ سے بڑا کوئی نہیں ہے کوئی کسی کے بڑا Porque GoC toCo کی meilleThere کہ نہیں ہے کوئی کسی کا نوکر نہیں ہے جو بھائی گھر گھر میں آگے اس کو ٹیم کا کیپ دے بولے آپ آو ٹیم میں ڈائرک میچ کھیلو جو سرکٹ سے باہر ہے اس کو سسٹم میں تو آنا پڑے گا سسٹم کے تھرو ہی آئے گا دیکھیں پاکستانی کرکٹ میں نائنٹی ٹو میں وسی مکرم نے جو سپیل کیا تھا دو بولوں پہ دو انسویں یا دو گا آپ کو میں نے بھی ہائی لیٹس دیکھی اس کے بارے میں بہت سنا سیکنڈ چیمپنڈ ٹروفی میں آمیر کا جو اس نے اوپر سے تینوں کو اڑا دیا انڈینز کو کیا آؤٹ کلاس اسپل اس سے اچھا اسپل کوئی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ورلڈ کپ چیمپنڈ ٹروفی کا فائنل فائنل میں ویراد گیا روہد گیا شکھر گیا پھر تیسرا ہمارا دو ازار نو کا فائنل اور سیمی فائنل میں گل اوورال پورے ورلڈ کپ میں عمر گل نے پرفارم کیا تھا جو یورکر ہماری سیمی فائنل میں اور ساؤڈ افریقہ کو ہلنے بھی نہیں دیا کتنی خطرناک ٹیم تو یہ چیز ہمیشہ سے کاؤنٹ کرتی یہ چیزیں تو میں یہ مانتا ہوں پاکستان کے ہسٹری میں جو ٹاپ تھری سپیلز ہیں اس میں سے ایک محمد آمیر کا سپیل ہے محمد آمیر سے کچھ لے نہیں سکتے محمد آمیر نے بہت وہ آؤٹ کلاس آمیر نہیں ہوتا تو چیمپنڈ ٹروفی بھی نہیں جیتتے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا ابھی آمیر اور عمار عصیم کے جتنے بھی فائنس ہیں مجھ سمیت اب ان کا پیچھے چھوڑ دیں آمیر گیا اپنی مرضی سے گیا گلت سٹارٹنگ سے ہوتا ہوا آ رہا ہے دوہزر تین میں وکار یونس کو کیپٹن بنا کے اس کو بھی بھار کر دیا پھر اس کے بعد عبدالرزاک کو لے لیں شاید افریدی کو جیسے فیرویل ملنا چاہیتا نہیں ملا اپنا پکار یونس ہو گیا عبدالرزاک ہو گیا شاید افریدی ہو گیا محمد حفیظ کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہوا مثالیں امران نظیر ہو گیا احمد شہزاد اور عمر اکمل مثالیں چھوٹی سی گلتی کی بڑی بڑی سزائیں تو یہ بورٹ سسٹم ہم پاکستانی ٹیم دیکھیں اسی طرح چلتی رہے گی اس میں جو خود کو اچھی چانہ ڈھالے گا شوئے ملک کی طرح شوئے ملک کی طرح شوئے ملک کس چانہ ڈھالتا ہے جو اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھے گا جو تھوڑا جھکے گا جو اپنے آپ کو بورٹ سے بڑا نہیں سمجھے گا وہ سروائیف کرے گا شوئے ملک سے بڑا پلیئر نہ آمیر تھا اماد وسیم تو دیکھیں ہائپ بن گئی اس کی ایوریچ پلیئر تھا میں نے بات کی تھی ایوریچ پلیئر نے اپنا ٹائم اچھا گزار لیا تو بات یہی ہے کہ کوئی پاکستانی کرکٹ سے بڑا نہیں ہے کوئی بھی پلیئر ہو پاکستانی کرکٹ میں آمیر بہت بڑا نام رہ چکا ہے آمیر نے وہ سپیل کر رہا ہے جو پاکستان کے ٹاپ تھری سپیل میں آتے ہیں آتے رہیں گے اب وہ ریٹائر ہو چکا تو ہو چکا بڑے بڑے آمیر پاکستان بھرا پڑا ہے آمیر سے آصف سے اماد اماد تو میں ریٹ ہی نہیں کرتا اس کو کہیں پر بھی ریٹ نہیں کرتا اور دیکھیں وہ ملک کو چھوڑ کے پیسے کے وجہ جا رہے ہیں ان کو جانے دیں ہمارے پاس ٹیلنٹ بھرا پڑا ہوا ہے اور باقی کرکٹ کی اور بھی کافی کافی اپ ڈیٹس ہیں نسیم شاہ چلا گیا ہمارا اسلام آباد میں اور واب ریاض نے بھی ایک ٹائم پہ کرکٹ ٹیس کرکٹ چھوڑی تھی سیلیکٹر چاہ رہے تھے وہ کھیلے ہاریس روف کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس طرح تو یہ چیزیں چلتی رہیں گے یہ پاکستانی بورڈ ہے پاکستانی لوگ ہیں یہ معاملہ چلتے رہیں گے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو بنانے کا مقصد سمجھ آیا ہوگا بڑے آمیرہ ہے بڑے لوگ بڑے امران کھانا ہے بڑے سائید انوار ہے بڑے بابر بھی آئیں گے بڑے 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 افریڈی بھی آئیں گے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو ملتے ہیں آپ سے نیکس لوگ میں اور چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن بھی بڑے 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 دیں سبسکرائب کر دیں آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں موسیقی